اسلام علیکم آر لیڈرز کیسے ہیں امید کرتا ہوں سب خیاریہ سے ہوں گے آج کے اس اپسوڈ میں آج کے اس سیشن میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایزی لائف گلوبل پاکستان کے سسٹم کے حوالے سے ایزی لائف سسٹم کیا ہے اس میں کیسے کام کرنا ہے یہ ہمارے ڈیفرنٹ سیشن ہیں لیکن آج جس ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ ایزی لائف سسٹم کے اندر جو پنشن والا جو ایک سیشن ہے پنسل والا ایک سیکشن ہے اس پر بات ہوگی تو اس پر بات کرتے ہیں ایزی لائف کمپنی کا جو مارکیڈنگ پلین ہے اس میں سے بارہم پرسنٹ جو بجٹ وہ اس نے اپنے رینک ہولڈر کے لیے مخصوص کیا ہوئے اپنی ٹوٹل سیل کا اس کے والے سے چند سٹارٹ کے اندر ہی کچھ انفارمیشن شیئر کرنا چاہتا ہوں جس میں یہ کہ کمپنی کی ٹوٹل سیلز ایک لاکھ ہوتی ہے ایک منتھ میں یا دو لاکھ ہوتی ہے جتنی بھی ہوتی ہے یا دس لاکھ ہوتی ہے بیس لاکھ ہوتی ہے ایک کروڑ ہوتی ہے جتنی بھی اس کا ٹوٹل جو ہے بارہم پرسنٹ علاق کرتی ہے کمپنی فرض کریں ایک کروڑ پر ایک منتھ کی سیل ہوئی اور ایک کروڑ میں سے بارہم پرسنٹ جو بنتا ہے وہ تقریباً بارہم لاکھ روپے بنتے ہیں وہ کمپنی نے علاق کر دینے اپنی سیل میں سے پرافیٹ میں سے نہیں سیل میں سے وہ سب رینک ہولڈر کے اندر تقسیم ہو جانے یہ ہوگی منتھری بات لیکن ہماری جو کمپنی ہے ہمارا جو سسٹم ہے یہ جو پلیٹ فارم ہے یہ منتھلی نہیں بلکہ ایک منتھ میں آپ کو یہ والا بونس تین بار دے گا وہ ایسا ہے کہ ایک تاریخ سے لے کر دس تاریخ تک کمپنی کے جتنی بھی سیل ہوگی اس کے جو ریوارڈز ہے بونس ہے پینشن ہولڈر کے لیے وہ بارہن تاریخ کو ان کو مل جائے گا گیارہن تاریخ سے لے کر بیس تاریخ تک جتنی بھی سیل ہوگی اس کا جو بونس ہے وہ بائیس تاریخ کو سب رینک ہولڈر کے اکانٹ میں آ جائے گا اکیس تاریخ سے لے کر منت کے اندر تک جتنی بھی سیل ہوگی کمپنی کی اس کا بارہ پرسن کے حساب سے جتنا بھی بونس ہے تمام جو رینک ہولڈر ہیں ان کے اکونٹ میں آ جائے گا فرض کریں دس دن کی جو سیل ہے وہ یہ کروڑ بنتی ہے جتو اس میں سے بارہ لاکھ روپے کمپنی علاق کرے گی وہ جو بارہ لاکھ روپے علاق کیے کمپنی نے وہ تمام رینک ہولڈر میں تقسیم ہو جائیں گے اب یہاں سے تو آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ کمپنی ٹوٹل کتنا بجٹ جو ہے وہ رینک ہولڈر میں تقسیم کر رہی ہے آگے چل کر بات کرتے ہیں کہ یہ رینک آپ کیسے اچھیو کرتے ہیں اور اس پر کس منت تک کتنے منت تک آپ کو یہ انکم آتی رہتی ہے اس پر دو قسم کے آپ جو ہے دو طریقے سے رینک اچھیو کر سکتے ہیں پہلا جو اور طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ ٹیم بنا کر اپنے اس میں رینک اچھیو کر سکتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ آپ اتنے ارننگ کمپلیٹ کر کے بھی یہ رینک اچھیو کر سکتے ہیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ایزی لائف گلوبل پاکستان پینشنڈ ہولڈر رینکس ایزی لائف گلوبل پاکستان رینک اچھیوڈ تھرو انکم ہم انکم کے ذریعے رینک اچھیو کرنے کی بات کر رہے ہیں ایزی لائف ای کا عمر بزنس سسٹم مطلب ایزی لائف کا جو سسٹم ہے ایک سیل آپ کمپنی کو دیتے ہیں وہ دو ہزار اپے کے برابر ہے اب آکے اسی پر بات ہوگی کہ کتنے دو ہزار پر آپ کو کتنی انکم آئے گی اور یہ رینک کیسے اچھیوڈ ہوں گے پینشن سسٹم اور رائلٹی انکم جو ہمارا بونس ہے اس کو عمومی جو ہے پینشن سسٹم کہا جاتا ہے لیکن اس کو جو ہے رائلٹی انکم بھی کہہ سکتے ہیں اور رائلٹی انکم بھی لوگ کہتے ہیں آگے بات کرتے ہیں ہمارا جو فرسٹ رینک ہے وہ کیسے اچھیوڈا اور فرسٹ رینک کا نام کیا ہے اور اس رینک پر آپ کو رہنے کے لیے کیا کرائیٹی یا دربیش ہے اس خوالے سے بات کرتے ہیں ہمارا جو فرسٹ رینک ہے ایزی سٹار کے نام سے ہے دو ہزار پر جب آپ لیول ون پر جو ہے وہ کمال لیتے ہیں اور لیول ٹو پر مطلب ٹیم بھی اس کے اندر انوالو ہے اس پر جب آپ چودوں سو روپے کمال لیتے ہیں تو آپ کو یہ رینک ملتا ہے اب بات کرتے ہیں یہ دو ہزار روپے آپ نے کتنی سیل پر کمائیں گے تو دس ہزار کی ٹوٹل ڈریکٹ سیل پر آپ کمائیں گے چاہے ایک انٹری ہو دو ہوں پانچ ہوں دس ہوں جتنی مرضی انٹری ہوں دس ہزار کی آپ کی جب ڈریکٹ پرسنل ایفر سے سیل آئے گی تو آپ دو ہزار پر ان کر لیں گے اور جب ٹیم کا لکھا ہوئے کہ چودوں سو روپے آپ نے ارن کرنے ہیں تو آپ یہ رینک اچیو کریں گے تو لیول ٹو میں جب آپ کی ٹیم میں سیل آئے گی بیس ہزار روپے کی ٹوٹل سیل اس میں انٹری کا کوئی حساب نہیں ہے نیٹورکنگ کی سیل کا حساب ہے جب بیس ہزار کی سیل آئے گی آپ کو چودوں سو روپے ارننگ ہوگی ٹیم سے اور آپ کا یہ پہلا رینک اچیو ہو جائے گا اس رینک کے بدلے میں آپ کو کیا ملے گا اس رینک کے بدلے میں آپ کو کمپنی کی طرف سے ایزی سٹار رینک ملے گا اس رینک کے کیا بینیفیٹس ہیں اس رینک کے بینیفیٹس یہ ہیں کہ کمپنی کی طرف سے آپ کو چار پرسنٹ کا شیئر خولڈر بنا دیا جاتا ہے مطلب کہ کمپنی کا جتنا بھی بزنس ہوگا اس میں سے چار پرسنٹ کے شیئر کھولڈر آپ بن گئے ہیں شیئر کھولڈر اور شیئرز کیا ہوتے ہیں اس کے حوالے سے نیکس لاس پر میں آپ کو مکمل گائیڈ کروں گا یہ بونس کب تک ملتا رہے گا اگر فرض کریں آپ نے یہ رنگ اچھیو کیا اچھیو کرنے کے بعد آپ نے ایک بھی کام ذرا بھی کام نہیں کیا آپ کی ٹیم نے کام نہیں کیا اس کے بعد آپ کی طرف سے زیرو پرفارمز رہی تو تین منتھ تک آپ کو یہ بونس وغیرہ ملتا رہے گا اب اس کو ایکٹیو رہنے کے لیے آپ نے جو ہے اس رنگ پر ایکٹیو رہنے کے لیے یہ ایک خیاء کرائٹریا ہے اس پر ہمارا ایک الگ سیشن ہوگا اب بات کرتے ہیں اس سسٹم کا جو دوسرا رنگ ہے اس رنگ کا نام ہے ایزی سفائر ایزی سفائر رنگ میں آپ نے جو پہلے سے لیول ون پر انکم حاصل کی ہے وہاں ہی ایزیڈ ایز اس میں کوئی چینجنگ نہیں لیول ٹو پر چودہ سو روپے آپ نے جو کمائے اسی طرح صرف لیول تھری پر آپ نے ٹارگٹ کمپلیٹ کرنا ہے پندہ سو ارننگ کا پندہ سو ارننگ کے لیے آپ کو ٹیم سے کتنی سیل درکار ہے لیول تھری پر جب آپ کی سیل تیس ہزار کی ہو جائے گی تو آپ کا یہ رنگ جو ہے اچھی ہو جائے گا اور آپ پندہ سو ارننگ کر پائیں گے جب آپ کا یہ ایزی سفائر رنگ اچھی ہوگا تو کمپنی کی طرف سے ٹو ٹائمز فور پرسنٹ بزنر شیئر ہولڈر بن جاتے ہیں مطلب اگر ایزی سٹار کو ایک ہفتے کا دس دن کا جو بونس ہے وہ دو ہزار پہ آ رہا ہے تو آپ کا اس کا ڈبل ملے گا امید کرتا ہوں سمجھ آگئے ہوگی اگر نہیں آئی تو لاشٹ پر پھر میں دوبارہ سے اس حوالے سے ایک بیار پھر سمجھا دوں گا اب آگے یہ ہوگی چار پرسنٹ چار پرسنٹ جو ہمارا بونس ہے دو رنگز کے اندر ڈیوائیڈ ہو رہے ہیں پہلا ایزی سٹار اور دوسرا ایزی سفائر ان دو میں اب ویڈیو کے سٹارٹ کے اندر سیشن کے سٹارٹ کے اندر میں نے بات کی تھی کہ ہم جو ہے جو اپنا بزنس کا بجٹ بارہ پرسنٹ رنگ ہولڈر کے لیے علاق کر رہے ہیں اب آگے جو بچ رہا ہے وہ آٹھ پرسنٹ بچ رہا ہے آٹھ پرسنٹ ہم تین رنگز کے اندر ڈیوائیڈ کر رہے ہیں ایزی سلور کے لیے چار ہزار پے کی ڈریکٹ ارننگ چار ہزار کی ڈریکٹ ایسے کہ دو ہزار آپ نے پہلے دونوں رنگ پر کی ہوئی ہے دو ہزار مزید ارننگ کرنی ہے مطلب بیس ہزار کی سیل داس ہزار کی سیل آپ نے آر ایڈی دیوئی ہے کمپنی کو ڈریکٹ داس ہزار کی اور سیل دینی ہے ٹوٹل بیس ہزار کی سیل ڈریکٹ آپ کے جو ارننگ ہو جائے گی وہ چار ہزار پے ہو جائے گی اسی طریقے سے آپ نے آر ایڈی کمپنی کو دوسرے لیول سے بیس ہزار کی سیل دی ہوئی ہے مطلب چودہ سو روپے آپ نے ارننگ کی ہوئی ہے بیس ہزار کی سیل آپ مزید دیں گے چودہ سو کی ارننگ اور کریں گے تو چودہ سو پہلے اور چودہ سو یہ ملا کر آپ کی ارننگ کتنی ہو جائے گی اٹھائیس ہو روپے یہ دوسرا کرائیٹ ایریا تیسرا اس کے اندر کرائیٹ ایریا یہ ہے کہ آپ نے آر ایڈی پندرہ سو روپے ارننگ لیول تھری سے کی ہوئی ہے جس پر آپ نے کمپنی کو تیس ہزار روپے کی سیل دی ہوئی ہے اور مزید آپ نے تیس ہزار کی اور سیل دینی ہے مطلب مزید پندرہ سو روپے کی اور ارننگ کرنی ہے پندرہ سو پہلے کی ہوئی تھی پندرہ سو اب کرنی ہے ٹوٹل ارننگ کتنی ہو گئی تین ہزار پے تو یہ رنگ آپ کا اچھی ہو جائے گا اس میں بیس دس بیس تیس مطلب ساٹھ ہزار کی آپ نے پہلے سے سیل دی ہوئی تھی اور ساٹھ ہزار کی اب بھی دینی ہے تو آپ کا یہ رنگ اچھی ہو جانا ہے اس رنگ پر آپ کو کیا ملے گا آٹھ پرسنڈ کے آپ شیئر ہولڈر بن جائیں گے کمپنی کے سیل کا آٹھ پرسنڈ آپ کو اس کے شیئر ہولڈر بن جائیں گے اس رنگ پر جتنے بھی لوگ موجود ہوں گے آٹھ پرسنڈ سب کے اندر ڈسٹیبیوٹ ہوتا رہے گا اب اگلے رنگ کی بات کرتے ہیں جو ہمارا چوتھا رنگ ہے اس کا نام ہے ایزی گولڈ ایزی گولڈ پر پہلے تین لیول پر آپ نے کچھ نہیں کرنا جو آپ نے آر ایڈی کیا ہوا ہے چار ہزار کی سیل کا ٹارگٹ کمپلیٹ کیا ہوا ہے دو ہزار آٹھ سو روپے کی سیل کا آپ نے لیول ٹو پر ٹارگٹ کمپلیٹ کیا ہوا ہے لیول تھری پر آپ نے جو ٹارگٹ کمپلیٹ کیا ہے وہ کیا ہے جی تیس تین ہزار کا کرنی ہے چالیس سیل اس لیول پر آپ نے کمپلیٹ کرنی ہے چالیس سیل ون سیل دو ہزار کے برابر ہے چالیس سیل کی جو اگر بات کریں کہ کتنا بزنس بنتا ہے تو یہ اسی ہزار روپے بنتا ہے یہ اسی ہزار روپے میں سے آپ کا جو بونس بنے گا تین پرسنڈ کے ساب سے وہ چوبیس سو روپے بنیں گے اس میں آپ سوچ رہوں گے شاید ہماری یہ بونس کم ہے لیکن نہیں کیونکہ زیادہ بونس اس کو ملتا ہے جو کسی کو ریفر کرتا ہے جو کسی کو سپونسر کرتا ہے اس کو زیادہ بونس آتا ہے اوپر جو اس کے اپلائنز ہوتے ہیں جو اس کو سپورٹ کرتے ہیں جو اس کو گائیڈ کرتے ہیں باقی ان کو بھی کچھ پرسنٹیج وغیرہ ملتی رہتی ہے تو اس لیول پر جب آپ کا بونس چوبیس سو روپے آپ کمپلیٹ کر لیں گے صرف چوتھے لیول پر تو آپ کا یہ رینک اچھی ہو جائے گا جس کا نام ہے ایزی گولڈ ایزی گولڈ رینک پر جو آپ کو بونس ملے گا ٹو ٹائمز ایٹ پرسنٹ کے آپ شیئر ہولڈر بن جائیں گے اور یہ آپ بہت ہی اچھی انکم آپ کو ہنڈ سم انکم آئے گی اور اس وقت تک آپ کے بہت اچھا نیٹ بھی بن جائے گا اور آپ کو نیٹ سے بھی بہت ہی کمال کی ٹیم سے ارننگ بھی ہوگی اور یہ رینک جو ارننگ ہے یہ بہت اچھی آئے گی اگر آپ کی ٹیم ڈیڈ ہے یا آپ انٹریسٹ نہیں لے رہے تو پھر آستہ آستہ آپ اس رینک سے اوٹ ہونا شروع ہو جائیں گے اگر آپ کی اچھی ٹیم ہے تو آپ اس رینک میں بہت اچھا ارنن بھی کریں گے اور گروہ بھی بہت زیادہ کریں گے اب ہم اپنے لاسٹ رینک کی بات کرتے ہیں پنشن کے حوالے سے ہمارا پانچ مور لاسٹ رینک ہے ایزی ڈائیمرڈ کے نام سے اس رینک کے اوپر آپ نے پہلے چار لیول تک کچھ بھی نہیں کرنا جو آپ نے پہلے کیا ہوئے وہیں رہے گا کہ پہلے لیول پر آپ نے چار ہزار کے ارننگ کی ہوئی ہے دوسرے لیول پر اٹھائی سو روپے کے ارننگ کی ہوئی ہے تیسرے لیول پر آپ نے تین ہزار کے ارننگ کی ہوئی ہے چوتھے لیول پر آپ نے جو ارننگ کی ہوئی ہے وہ چوبی سو روپے کی ہوئی ہے صرف پانچ میں لیول پر آپ نے ٹارگٹ کمپلیٹ کرنا ہے وہ ٹارگٹ ہے تین ہزار روپے ارننگ کا یہ تین ہزار روپے ارننگ کتنی ٹیم پر ہوگی یا کتنی سیل پر ہوگی تو پچاس سیل جب آئیں گی ایک سیل دو ہزار روپے کے برابر ہے پچاس سیل جو ہیں وہ ایک لاکھ کے برابر ہوگی ایک لاکھ کی سیل جب آپ کی لیول فائف پر آئے گی تو آپ یہ رینک اچیو کر لیں گے ٹھیک ہے اب یہ پانچ کے پانچ رینک آپ نے اچیو کر لی ہے اس رینک پر آپ کو کیا ملے گا اس رینک پر کمپنی کی طرح سے تھری ٹائمز ایٹ پرسن کے شیئر ہولڈر آپ بن جائیں گے اب یہ ٹوٹل رینک کی بات ہو گئی کہ آپ نے کس طریقے سے اچیو کرنا ہے اور کتنا بھونس آئے گا اب مثال کے طور پر میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ یہ کیسے ڈسٹریبیوٹ ہوگا پہلے ہم بات کر لیتے ہیں اپنا پہلا رینک جو ایزی سٹار ہے اور رینک دوسرا جو ہے ایزی سفائے اس کے حوالے سے جو چار پرسنٹ علا کیا گیا کہ ایک دس دن کے اندر کمپنی کی جو سیل ہے وہ ہو جاتی ہے دس لاکھ روپے دس لاکھ روپے میں سے کمپنی جو پہلے رینک کے لیے بونس الگ کرتی ہے وہ چار پرسنٹ چار پرسنٹ جو بنتا ہے وہ بنتا ہے کمپنی کا چالیس خزار روپے اب پہلے رینک پر کتنے لوگ ہیں اس کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں کہ پہلے رینک پر فرض کریں دس لوگ ہیں ایزی سٹار اور دس لوگ ایزی سٹار ہیں اور ایک پرسن یا دو پرسن جو ہیں وہ ایزی سفائر ایزی سفائر ہیں دس کے ساتھ آپ یہ ملا لیں کہ بارہ لوگ ہوگے ایزی دس کی جگہ آپ آٹھ لوگ کر لیں ایزی سٹار ہیں اور ایک پرسن جو ہے وہ ایزی سفائر ہے اب ایزی سفائر جو ہے وہ ایزی سٹار کے دو دگنا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ دس اور جو ایک ہے وہ ڈبل ہوا تو آٹھ اور دو دس ہوگے تو چالیس ہزار جو کمپنی نے الگ کیا تھا وہ ان سب کے اندر ڈسٹیبیوٹ ہو جائے گا سٹار والوں کو جو ہے وہ چار چار ہزار پہ آئیں گے جو بنتے ہیں بتیس ہزار پہ آٹھ لوگوں کے اندر تقسیم ہو جائیں گے اور جو ایزی سفائر تھا اس کو ان کا ڈبل ملنا ہے تو اس کو جو ہے آٹھ ہزار پہ آ جائیں گے اس کے حوالے سے آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اب دوسرا بات کرتے ہیں جو اگلا ہمارا آٹھ پرسنٹ ہے اس کے حوالے سے آٹھ پرسنٹ میں فرض کریں دس دن کی کمپنی کی جو ٹوٹل سیل ہوئی ہے وہ یہ دس لاکھ روپے اس میں سے چار پرسنٹ چالیس لاکھ کمپنی نے دو رینک میں ڈسٹیبیوٹ کر لیا جو میں نے آپ کو سمجھا دیا اب آٹھ پرسنٹ جو اسی ہزار پہ بنتا ہے وہ کیسے ڈسٹیبیوٹ آگا اس حوالے سے میں آپ کو اس وائس میں سمجھاتا ہوں کہ فرض کریں یہ ایک بات کر لیتے ہیں کہ کمپنی کا پندنہ لوگ جو ہیں وہ ایزی سلور ہیں ایک بندہ جو ہے وہ ایزی گولڈ ہے اور ایک بندہ جو ہے وہ ایزی ڈائیمڈ ہے تو پندنہ کو سب کو ایک ایک حصہ ملے گا ایزی گولڈ کو دو حصے ملیں گے اور پندنہ دو سترہ ہوگے اور ڈائیمڈ کو تین حصے ملیں گے اور یہ بیس ہوگے اور اسی ہزار بیس کے اندر تقسیم ہوگا جب تو سب کو جو ہے پہلے پندنہ بندوں کو چارہ چارہ ہزار رپے آئے گا اگلے جو بندے ہیں جس کے اندر دو ایک پرسنڈ گولڈ ہے اس کو آٹھ ہزار آ جائے گا اور ایک پرسنڈ ڈائیمڈ ہے اس کو بارہ ہزار آ جائے گا تو یہ اس طریقے سے کیلکلیشن ہوتی ہے امید کرتا ہوں آپ کو کمپلیٹ سمجھ آگئی ہوگی اس طریقے سے ہماری ڈسٹریبیشن ہوتی ہے یہ میں نے زیادہ بتا دیا اگر دس ہزار کی لاکھی سیل ہوتی ہے تو زیادہ زیادہ دس پرسنڈ جو ہیں دس لیڈر وہ اس رینگ کے اندر موجود ہوتے ہیں وہ ہی ہوتے ہیں جو میند کرتے ہیں جو سٹرگل کرتے ہیں جن کے اندر اتنی قابلیت ہوتی ہے اتنی میند کر کے آئے ہوتے ہیں وہ اس رینگ پر پہنچتے ہیں اور وہ بہت اچھے بونسس لیتے ہیں تو جس کی طرف سے پرفارفارمس نہیں آتی رینگ حاصل کرنے کے بعد چھوڑ دیتے ہیں سسٹم کو یا سسٹم میں انٹریسٹ نہیں لیتے تو تین منت تک کمپنی ان کا ویٹ کرتی ہے کہ اگر یہ دوبارہ سیل دیں گے یا یہ ایکٹیو رہیں گے تو ان کو بونس ملے گا یہ والا بونس برنا نہیں ملے گا کیوں کہ کمپنی کسی کا حق کھانا نہیں چاہتی جو میند کریں گے یہ بونسس میند کرنے والوں کے لیے تو وہ یہ بونس حاصل کر پائیں گے اس کو ہم کہتے ہیں شارٹ ٹرم پنشن جو تین منت کے لیے اب ہماری ایک لانگ ٹرم اور لائف ٹرم پنشن ہے جس کو ہم ریٹائرمنٹ پنشن کہتے ہیں اس کے لیے ہمارا الیک سیشن ہے جو ہمارا دسمہ رینک اچھیب کرتا ہے جس پر پنتالیس لاکھ روپے کا ریوارڈ ملنا ہے اس کے بعد وہ ہماری سسٹم سے ریٹائر ہو جاتا ہے ریٹائرمنٹ کے بعد اس کو پنشن آتی رہتی ہے چاہے وہ کام کرے نہ کرے اس کے بعد سسٹم کو چھوڑ دے جو کچھ بھی کرے وہ لائف ٹائم اس کو پنشن آتی رہتی ہے جو کچھ پرسنٹیج ہے وہ یہ سمجھ لیں کہ ایک پرسنٹیج بھی کمپنی کی کمپریٹ نہیں لیکن وہ ایک پرسنٹیج بھی لاکھوں کے اندر دو تین لاکھ روپے ایزی لی وہ جائے گی امید کرتا ہوں آپ کا سیشن آج کا سیشن آپ کو بہت ہی پسند آیا گا امیزنگ لگا ہوگا اسی طرح سے مزید اس سسٹم کے والے سے ہم سیشن کرواتے رہیں گے تاکہ تمام لیڈرز کا خوصلہ بلند ہو تاکہ تمام لیڈرز نالج لے سکیں مسلسل سیکھ سکیں سیکھنے کے بعد اپنے ٹیمز کو ٹیچ اینڈ ٹرین کر سکیں اس والے سے مزید ہم اپنے سیشن کرتے رہیں گے دعوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ